اس کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ آسے ہجاروں سالوں پہلے جب مانگی کینگ نے دیوتاؤں کا مانگ کیا تھا تو دیوتاؤں نے اسے پتھروں کی جیل میں کھیت کر دیا تھا جس سے مانگی کینگ کئی سالوں تک ان پتھروں میں دفن رہا لیکن پھر ایک دین ایک ماشٹر نے اس کی مدد کی اور اسے کیسے آجات کر دیا جس سے مانگی کینگ انہیں ماشٹر ماننے لگا پھر مانگی کینگ اپنے ماشٹر اور ان کے دو شیشے سینڈ اور باجی کے ساتھ ایک یادرہ پر نکل گیا جس میں انہوں نے بہت سے ڈیمن کا خادمہ کیا لیکن ان سبھی ڈیمن میں سب سے خطرناک ڈیمن کینگ تھا جو سگریٹ اسکلول کی پاور کو حاصل کر کے بہت ہی خطرناک بن چکا تھا لیکن پھر بھی مانگی کینگ نے اس کا سامنا کیا اور اپنی بیچی رشٹیک سے اس کے سنگ کو دور دیا جس سے اس کے سارے شکتیاں چنی گئیں اور مانگی کینگ نے اسے چپنگ کی گھرائیوں میں کہیں کیت کر دیا تھا جس سے دنیا میں واپس سے شانتی کی ستھامنا ہوئی اور اسے وقت گجرتا رہا اور مانگی کینگ اور اس کے دو سمیے کے ساتھ کہیں گائب ہو گئے پھر ہمیں پرجینٹ میں نیوروں کے ایک میزیوم کا دکھا جاتا ہے جہاں ایشن چائنہ کی پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی تب ہی وہاں ڈیمن کینگ کے تین چمچا جاتے ہیں جو میزیوم کے گارڈ کو ڈاہ کر بیوش کر کے جنگی اسکرول چھوڑا لیتے ہیں اور مانگی کینگ کی چھڑی چھوڑانے کوشش کرتے ہیں لیکن اسے نہیں اُڑا پاتے ہیں اسے لئے اسکرول لے کر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں چائنہ کے جو میں بہت سارے گوڑن مانگی کو دکھایا جاتا ہے جن میں گوڑن مانگی بھی ہوتے ہیں جو سبی کو تائچی سکھانے کے لیے پرین کا رہے تھے لیکن ساری نام کا ایک بندر انہیں کہہتا ہے کہ مجھے تائچی پہلے سے ہی آتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی ایگو تھا اور مانگی کینگ کا بہت بڑا فین تھا جس سے وہ سبی کو اپنا پہلے دکھانے کے لیے رسی پر چڑھنے لگتا ہے مگر وہ رسی سے پیچھے گھر جاتا ہے جس سے اس کے ہاتھ پر چھوڑ لگ جاتی ہے تو گوگو نام کی لڑکی اس کا علاج کرتی ہے کیونکہ وہ ہی کام کیا کرتی تھی اور وہ سانی کی کفیر جی دوست تھی گوگو سانی کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اسی بچکاری حرکتیں کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کہاوت ہے کہ جو بھی شٹائل مارتا ہے وہ سن میں دکھاوا کرتا ہے اس لئے تم جیسے بھی ہو ویسے ہی مجھے اچھے لگتے ہو پھر گوگو سانی کو ایک کمپیڈر پروگرام کے بارے میں بتاتی ہے جس کی مدل سے وہ الگ الگ جگہوں پر فوٹو کلک کر سکتے تھے پھر وہ دونوں اپنی الگ الگ جگہوں کی پچھے کلک کرتے ہیں تب ہی وہاں جو کا مینیجر بھی آ جاتا ہے جو گوگو پر غصہ کرنے لگتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں مانگی سے دور رہنا چاہیے کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ مانگی بگڑتے جا رہے ہیں سانی بھی سے کافی سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ واپس سے کیوں میں جا کر سو جاتا ہے وہ سوستا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مانگی کینگ جب سے شکنیاں ہوتی تو میرے بھی فینس ہوتے اور لوگ مجھے پسند کرتے وہاں یہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ گوگو اپنے روم میں بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ تب بھی ڈیمن کینگ کے چمچے وہاں آ کر گوگو کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور سے لے کر اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ گوگو پھر نے جن لکے مانگی کینگ کے ماشتر کی طرح دکھائی دیتی تھی پھر اگلی صبح جب گوگو سب ہی بند رو کھانا دینے نہیں آتی تو سنی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ جو مینجر کل گوگو بربخ بpusا ہو رہا تھا اسی لئے اسے لگتا ہے کہ مینجر توسے کام سے نکال دیا ہے اسی لئے گوگو سے ملنے کے لئے اس کے روم میں جاتا ہے لیکن گوگو آن نہیں ہوتی اس سے سنی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ مینجر توسے کام سے نکال دیا ہے تاریس سنی دیکھتا ہے کہ گروہ کا لیپ ٹوک اور بیگو ہی رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں کچھ ٹوٹیوی چیزیں بھی دیکھتا ہے جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گروہ کے ساتھ جارو کچھ برا ہوا ہے تو یہ جب وہ لیپ ٹوک ہونڈ کرتا ہے تو اس میں اسے کر راتی فوٹیل ملتی ہے جس میں منگی کینگے چمچے گروہ کو پکڑ کر امیسان لے جا رہے تھے سنیے دیکھ کر کبھی ڈل جاتا ہے کہ گروہ کا کبھنے کا لیا گیا ہے اسے کوئی سمن نہیں آتا کیوں کرے تو کیا کرے تب ہی اسے وہاں ایک کیپ دکھائی دیتی ہے جو انہیں ڈیمنٹ کینگے چمچو گے ہوتی ہے اور اس پر نیوروک لکھا ہوا ہوتا ہے جس سے اب سنی دیسائر کرتا ہے کہ ان نیوروک جا کر اپنی دوست گروہ کو بچائے گا بیرو نیوروک جانے کے لئے نکل جاتا ہے وہ جو سے بہاں نکلنے کے لئے منگی ٹیٹی کے ساتھ نکس ہو جاتا ہے جس سے وہ وہاں سے نکل کر نیوروک کے بز میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ ائرپورٹ پہنچ کر ایک بیگ میں چھپ جاتا ہے جس سے وہ کچھ گھنٹوں میں نیوروک پہنچ جاتا ہے سنی کو نیوروک کبھی خوبصورت لگتا ہے لیکن وہاں کے لوگ منکی کو دیکھ کر کبھی زیادہ ڈڑھنے لگ جاتے ہیں اور ایک سیڑ نام کا پولیس او بیسر اسے پگڑنے کے لئے اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے لیکن سنی کاروں کے اوپر چھلام لگا کر اس کے آتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک گیمبر کے اندر آ جاتا ہے جہاں بودھا کے مرتے کے پیچھے چھپا ایک بیگ سنی کو پریشان کرنے کے لئے بودھا کی آوازوں سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں نیوروک سیٹی میں کیوں آئے ہو تو سنی سے کبھی ڈر جاتا ہے اور فیرو نے بتاتا ہے کہ میں کنپو ماشٹر ہوں اور میں یہاں ایک بہت بڑے مقصد سے آیا ہوں تب ہی باجی بہار آ جاتا ہے اور اس سنی کو بتاتا ہے کہ میرا نام ماشٹر باجی ہے اور میں تمہارے ساتھ مجھا کر رہا تھا تب ہی وہاں وہ افیسر آنے لگتا ہے تو باجی سنی کو اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے جسے سنی اس افیسر سے بچ جاتا ہے پھر باجی وہاں سے جانے لگتا ہے تو سنی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری میرے مقصد میں مدد کر سکتے ہیں اور پھر اسے ان ڈیمن کی ایٹ دیتا ہے جسے سوٹے ہیں باجی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہیٹ ڈیمن کین کے چمچو کی ہے اس لیے سنی کو بتاتے ہیں کہ بلتا دیا سیگریٹ سکرول کو ڈیمن کین کے چمچو نے چھرا لیا ہے کیونکہ کہانیوں کے مطابق ڈیمن کین آج بھی جنتا ہے اور نیورک سیٹی کے نیچے کہیں چھپا ہوا ہے تو سنی انہیں گئے تھا کیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مانکی کین نے سالوں پہلوں سے ہارا دیا تھا اور اس کے سنگے دو ٹکڑے کر دیا تھے تو ریپلائے میں باجیوں سے کہتے ہیں کہ مانکی کین نے سیگریٹ سے ہارایا تھا ختم نہیں کیا تھا اور اس کے سنگے دو نہیں تین ٹکڑے ہو گئے تھے کیونکہ میں اس سوٹو ہی موجود تھا اس سے سنی سمجھ آتا ہے کیوں جو باجی ہے جو مانکی کین کے کافی اچھے دوست تھے اور اس کے ساتھ سفر بھی گئے تھے اس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور نے کہتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے اور مجھے مانکی کین کی تیکنی سکھائیے تو باجیوں سے کہتا ہے کہ میں کافی بڑا اور موٹا ہو چکا ہوں اسے نے میں نیورک سیٹی میں ڈیمنز کو ٹھوٹا نہیں پھی سکتا تو سنی انہیں کہتا ہے کہ میں اپنے دوست گروہ کو بچانے آیا ہوں کیونکہ ڈیمن کین کے چمچوں نے اس کا کرنے کا لیا ہے تو باجیوں سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پیروت جروت کا ساتھ سامان اکٹا کر کے لیشن بن نگا جاتے ہیں سنی باجی سے پوست آئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو باجیوں سے اس ٹک سے ڈرو کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈیمن کین کو ٹوٹنے کے لیے اس کے سنگے تینوں ٹکڑے ٹوٹنے ہوئے کیوں کیوں تینوں ٹکڑے مل کر ہی ہمیں ڈیمن کین کا پتہ بتائیں گے پیروت سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ سنگا پہلا ٹکڑا سینٹر پاک کے کاسیل کے پیچھے چھپا ہوا ہے پیرو دونوں وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں باجی سنی ہو گئتے ہیں کہ تمہیں اصلی کنفو ماسٹر بننے کے لیے تمہیں خود کو اندر سے سمجھانا ہوگا جیسے منگی کین نے اپنی بادوری دکھائی تھی تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا پیرو سے ایک پیر سے دوسرے پیر پر جمپ لگانے ہو گئتے ہیں سنی کو یہ سب کافی آسان لگتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ ایک پیر پر چڑھ کر دوسرے پیر پر چھلان لگاتا ہے لیکن وہ دوسرے پیر پر نہیں پہنچ پاتا اور نیچے گھر جاتا ہے تو باجی اسے کہتے ہیں کہ سپائیڈر منگی کبھی بھی نیچے نہیں گرتے کیوں کہ انہیں وشواش ہوتا ہے کیوں بھی دان ہمیشہ پاس ہی ہوتی ہے اسی لئے تمہیں بھی خود پر وشواش کرنا ہوگا پیرو سے ایک دیوائنی سپائیڈر منگی کا بال دیتے ہیں اور سے کہتے ہیں کسی ہر وقت اپنے پاس رکھنا اور یہ تمہارا مارک دشن کرے گا تو سنیو اس بال کو اپنے ہاتھ میں بال لیتا ہے اور واپس سے دوسرے پیر پر جمپ کرنے ہی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ دوسرے پیر پر جمپ نہیں لگا پاتا تو باجی سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بال میں ہی کوئی پروبلم ہے تو باجی اسے سمجھاتے ہیں کہ پروبلم اس سبیت بال میں نہیں ہے بلکی پروبلم یہ ہے کہ تمہارا کچھ کا وشواش نہیں ہے اسے لئے اسے پیٹس کرتے رہنے ہو گئتے ہیں تب ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ایک ڈیمن ان دونوں پر نجھ رکھ رہا ہوتا ہے وہاں ہی پھرہ میں جرمین کے اندر ڈیمن کینگ کو دکھائے جاتا ہے جس نے گھوگو کو پکڑ کر کیے کر رکھا تھا تاکہ اس کے لئے سیگریٹ اس کو لپر سکے لیکن گھوگو سے کہتا ہے کہ مجھے پراشیت باشا پڑھنی نہیں آتی تب ہی وہاں وہ ڈیمن بھی آ جاتا ہے جب باجی اور سنی پر نجھے لگ رہا تھا وہ ڈیمن کینگ کو کہتا ہے کہ ایک پیور منکی آپ کو ڈھوڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے سنگھ کا پہلا ایسا حاصل کرنے کے لئے سینڈل پاک جا رہے ہیں تو ڈیمن کینگ سے بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ ویڈو ڈیمن کو انہیں ختم کرنے کے لئے بیشتا ہے کیوں کہ اس کے پاس ویڈو ڈو کنٹرل کرنے کی پاور تھی وہ یہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ باجی اور سنی سینڈل پاک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سنگھ کا پہلا ایسا ڈھوڑنے لگتے ہیں سنی جب پیر پر چڑھتا ہے تو اسے سنگھ کا پہلا ڈھوڑا میو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں بہتے جوائے چلنے لگتی ہیں اور ویڈو ڈیمن وہاں آ کر ان دونوں پر اٹیکر دیتا ہے جسے باجی ویڈ ڈیمن کے پہنٹر میں فز جاتے ہیں سنی ویڈ ڈیمن سے بجھنے کے لیے بھاگنے لگتا ہے اوروں کا سیل کے ٹوپ پر پہنچ جاتا ہے لیکن ویڈ ڈیمن وہاں بھی پہنچ جاتا ہے تو سنی کو اپر بروسہ کر کے نیچے پیڑ پر جمپ لگا دیتا ہے جس سے اس بال کی وجہ سے سیف بھی نیچے پہنچ جاتا ہے اور ویڈ ڈیمن سے بجھ کر بھاگنے لگتا ہے وہ ایک دیوار بھی اوپر چڑھتا ہے جس سے اس کے اوپر بہت سرپتہ گینے لگتے ہیں لیکن وہ سبھی پتھر اس بال کی پاور کی وجہ سے فریش ہو جاتے ہیں اور سنی ان کی مدد سے اوپر چڑھ جاتا ہے جس سے ویڈ ڈیمن سبھی پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے اور تبھی باجی بھی اس کے اوپر آ کر لیتے ہیں جس سے ویڈ ڈیمن وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے منکی کی جس سے کبھی خوش ہوتا ہے پھر باجی سنگھ کا پہلہ ٹوڑا نکھاتے ہیں جس سے سنگھ کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا پھر وہ دونوں اس طرف جانے کے لیے نکھ جاتے ہیں وہ ایک ویڈ میں چھپ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں پھر باجی سنگھ کو دوسرا سبق سکھانے کے لیے اسے ایک بال اور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے تم ایک گوریلا میں بدل سکتے ہو لیکن تمہیں اس کے لیے confident ہوگا کہ تم ایک گوریلا ہو سنگھ جب اپنے دلوں دیماغ سے سوچتا ہے کیوں ایک گوریلا ہے تو ایک جس ویڈ ہوچے گوریلا میں چینج ہو جاتا ہے جس سے اور ڈرائیور کامی زیادہ ڈر جاتا ہے اور سنگھ سوئین کو اوپر اٹھا لیتا ہے تو باجی سنگھ سے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں تو سنگھ سوئین کو واپس سے نیچے رکھ دیتا ہے باجی سنگھ سے سمجھاتے ہیں پھروں دونوں سپیلڈنگ کے ٹو پر بہنستے ہیں لیکن باجی دیکھتے ہیں سوئین سنگھ بھی بیلڈنگ کے اوپر پوائنٹ کر رہا ہے تو سنگھ اوپر چڑھنے لگتا ہے تب ہی اسٹروم دیماغ اس پر اٹھے کرنے کے لیے آ جاتی ہے جو اسٹروم پاور سے سنگھ پر اٹھے کرنے لگتی ہے لیکن سنگھ خود کو ایک گوریلا میں چینج کر لیتا ہے جس سے وہ اسٹروم دیماغ کو برابر کی ٹھکر دینے لگتا ہے اور اسے بگڑ کر نیچے کرانے لگتا ہے لیکن تب ہی اسٹروم دیماغ اپنی پاور کا استعمال گازی ہے جس سے وہ دونوں دور جا کر گھر جاتے ہیں اسٹروم دیماغ سنگھ پر واپس اٹھے کرنے آنے لگتی ہے تب ہی سنگھ اس پر ایکشٹیک سٹھے کر کے اسے بہت دور فلم دیتا ہے اور اب سنگھ کو سنگھ کا دوسر ٹوڑا بھی نجرہ جاتا ہے اور اسے حاصل کر کے ٹھچا جاتا ہے وہ اسٹروم دیماغ کو را کر بہت خوش ہوتا ہے پھر اسٹروم دیماغ کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں سنگھ بہت ایٹی ٹون میں لوگ کے سامنے چلنے لگتا ہے جیسے وہ سٹروم دیماغ سنگھ پر واپس اٹھے کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں اپس اٹھے کر دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں لے کر جو کی طرف جانے لگتا ہے تو سنگھ سے سمجھانے لگتا ہے کہ ان جنگی جانوان نہیں ہے اب گھوگو چھوڑوانے اور نیونو سیٹی کو ڈیمن کین سے بجانے آئے ہیں تو باجیوں سے کہتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں سمجھ سکتا تو سنگھ سے ہی شانوں میں سمجھانے لگتا ہے لیکن سیٹھو اس کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ ان دونوں کو بھرونگ جو میں چھوڑ دیتا ہے اس جو کے منکی سنگھ کو دیکھ کر کبھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے گورڈن مگی کو نہیں دیکھا تھا تلو باجی سنگھ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی اچھا موقع ہے جیسے تم سنگھ کا تیسا ایسا ڈون سکتے ہو پھر اسے جیسے ہی وہ سنگھ دیتے ہیں تو ایک ہاتی کی طرف پوائنٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ہی ہاتی کے ٹھوٹے ہوئے دانس کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہیاں میں ڈیمن کین کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کا ایک خبری اگر بتاتا ہے کہ سنگھ اور باجی کو بروگ جو میں رکھا ہوا ہے تو ڈیمن کینگ اپنے چمچے فائر ڈیمن کو اسے ختم کرنے ملی بیشتا ہے وہیں سنگھ کی اچھ کو توڑ کر ہاتھی کے پاس جانے ہی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی اچھ کو نہیں توڑ باتا تو باجیوں سے کہتے ہیں کہ کوئی لیکن کی طاقت کی اچھ پر کام نہیں پرے گی اسے لئے تمہیں ہاولر کی مدد دینی چاہیے کیونکہ ہاولر منگی کی آواز بہت سی شٹروپ اور جوردار ہوتی ہیں پھر اسے ڈیوائن ہاولر منگی کا بال دیتے ہیں جسے سنگھ اب دروازیوں کھولنے کے لیے جور سے چلاتا ہے تب وہاں فائر ڈیمن آ جاتا ہے اور اس سنگھ پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن سنگھ اس کے وہاں سے پستا جاتا ہے اور کوئی لاؤن ہاولر کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے فائر ڈیمن پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور کبھی دیر اٹیک کرنے کے بعد وہ فائر ڈیمن اسے ہرا دیتا ہے لیکن فائر ڈیمن واپس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن دنگی آتی اپنی سون میں پانی بڑھ کر فائر ڈیمن پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے فائر ڈیمن کو وہاں سے باغنا پڑتا ہے اور وہ ہاتھی بھی سنی کو بجل کا سلکسن ٹکڑا دے دیتا ہے اور اب سنی سبھی بندروں کا ہیرو بنی آتا ہے تب ہی باجیوں سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکھنا چاہیے کیونکہ دروازہ کھلا ہے پھر وہ دونوں وہاں سے نکھ جاتے ہیں وہ ایک کے اوپر ایک بیٹھ کر ایک آدمی کا گیٹم لے لیتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کھوکی سکوٹی نہیں تھی اور اب وہ اس سنگ کے مدد سے ڈیمن کن کے ٹکانے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہ سنگ گٹا کی طرف نیچے پوائنٹ گانے لگتا ہے پھر وہ دونوں سنالے کے اندر آ جاتے ہیں جہاں انہیں گوگو نجر آ جاتے ہیں لیکن وہاں ڈیمن کنگ اور باقی سبھی ڈیمن بھی موجود ہوتے ہیں مدروں سبھی گیری نیند میں ہوتے ہیں اس لیے سنی باجیوں کہتا ہے کہ میں گوگو کو بچا کر لیا ہوں گا پھر وہ چکچا پیچھے جنا جاتا ہے اور جائن گوئیلا میں چینج ہو کر گوگو بیڈیو سے آجات کر لیتا ہے لیکن گوگو سے کبھی ڈر جاتے ہیں تو سنی واپس اپنے اصلی روح میں آ جاتا ہے جسے گوگو سے پیچھا لیتی ہیں کیوں سنی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں پھر وہ سکرول لے کر اوپر آنے لگتے ہیں تبھی سنی کو وہاں ایک تاز دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ گوگو کو باجی کے پاس چھوڑ کر واپس نیچے جانے لگتا ہے تو باجیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں گوگو اور سکریری سکرول دونوں کیل گئے ہیں پھر تو پیچھے کیا لینے جا رہے ہو تو سنیوں نے بتاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تاز لے کر آنا ہے کیونکہ میں نے ابھی ابھی دیمن کین کو ہرایا ہے اس لیے مجھے ہوتا چاہیے تاکہ میں جائنا میں اپنے دوستوں کو بتا سکو کہ میں نے دیمن کین کو ہرایا ہے تو باجیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ابھی تر کچھ نہیں سیکھا بیروہ سے سمجھانے لگتے ہیں کہ ایک ماشرہ کبھی بھی اپنے ہی گوہ کامیابی کے پیچھ نہیں لاتا تو سنیوں نے کہتا ہے کہ میں نے پھر جندگی تانے سنے ہیں اور گالیاں کھائی ہیں اس لیے مجھے پہلی بار کچھ کار دکھانے کا موقع ملا ہے بیروہ نے یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہم اس سے جڑ رہے ہیں کیونکہ پہلے پاس کل پاور سے اور آف سینے چھوٹے اور بڑے پیگے جیسے باجی کا بھی سیڈ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں گوہو سنیوں کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو لیکن سنی اس کی بات بھی نہیں سنتا اور تاج دینے کیلئے چلا جاتا ہے لیکن یہ دیمن کنگ کا ایک تریب ہوتا ہے جیسے سنی جیسے ہی اس تاج اٹھاتا ہے وہ ایک کیج میں بند ہو جاتا ہے جیسے دیمن کنگ بہت خوش ہوتا ہے اور فائر ڈیمن گوہو کو بھی وابس پکا لیتا ہے اور وہ ٹوٹاوا سینگ چین کر وابس دیمن کنگ کو دے دیتا ہے جیسے دیمن کنگ جیسے ہی اس سینگ کو پہندا ہے تو اس کی شکٹیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں اور دیمن کنگ سنی کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے سیکریٹ اس گول کی شکٹیوں کو اپنے نہ کی سکتا ہوں کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا سینگ مجھے وابس مل گیا اور یہ میری تمہیں ہی حال آنے کی چال تھی اس لئے میں نے تمہیں فائر ڈیمن سے کہہ کر اس جیسے آجات کر رویا تھا اور تم ملکل منکی کنگ جیسے بےودہ اور بگواس ہو جو تاج کے پیچھے باتا تھا اس سے سینگ کو گسا جاتا ہے اور وہ جائنٹ کوئیلا میں چینج ہو کر ڈیمن کنگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن ڈیمن کنگ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے باجی کے دی ہوئے تینوں بال چھین لیتا ہے جس سے سینگ واپس سے ایک نورمل منکی میں بدل جاتا ہے اور ڈیمن کنگ ان تینوں بالوں کو امنے چمچوں کو دے دیتا ہے جس سے ان کی پاور اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر ڈیمن کنگ امنے چمچوں گیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جس میں اس سگریٹ سکور کی پاور سے خود کو اس کیس سے آجات کر لوں پیرا میں دکھا جاتا ہے کہ اس سینگ کو ایک پٹری سے باندھ دیتے ہیں گوگو ڈیمن کنگ سے کہتی ہے کہ اسے جانے تو وہ ایک محسوم مندر ہے تو ڈیمن کنگ اسے کہتا ہے کہ میں اسے جانے دوں گا لیکن تو میں اس کے لیے سگریٹ سکور کو پڑھنا ہوگا تو گوگو سینگ کی جان کے خاتے مان جاتی ہے اور اس سگریٹ سکور کو پڑھنے لگتی ہے جیسے ان مندروں کی وجہ سے پوری کھروک سیٹی ہلے لگتی ہے اور ڈیمن کنگ امنے کیس سے آجات ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا آداشہ ہی جمین کے اندر دبنے تھا ڈیمن کنگ اس سے بہت خوش ہوتا ہے تو گوگو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ساری کو چھوڑ دوگے تو ڈیمن کنگ اسے کہتا ہے کہ اپنی جندگی میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ڈیمن پر کبھی گروزہ مت کرنا پھر اپنے چمجوں کے ساتھ پرانے چائنہ میں آئینلڈ لور سے اس کی گھڑی چھلنے کے لیے لگتا جاتا ہے سانی سے کبھی پریشان ہو جاتا ہے وایا میں پولیس اسٹیشن میں اوپس سینگو دکھایا جاتا ہے جو جب منگی کین کی پراجم کا ہنوی کتاب اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے اس میں منگی کین کے ساتھ اس کے دو دوست باجی اور سینگو بھی نجر آتے ہیں جس سے اسے یاد آتا ہے کہ وہ پچھلے جنم میں سینگو تھا وایا میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دین تیجی سے سانی کی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے اور سانی کو اپنی گلدی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اسے ماشتر باجی کی بات سننی چاہیے تھی دبی اور تین سانی یہ کبھی قریب ہوں جاتی ہے لیکن تبھی باجی وہاں آ کر اس دین کو اپنی شکتوں کی مندل سے روک دیتے ہیں اور باجی سانیوں کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا تو سانی کی انہیں سوری کہتا ہے لیکن باجیوں سے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جانا ٹائم نہیں ہے پھر باجیوں سے نیکر اوپر آتے ہیں جہاں سبھی چیزیں پیج ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ باجی نے سمیں کو روک دیا تھا سانی بھی اسے کبھی ہیران ہوتا ہے اور ان سے پوستہ آئے کہ آپ نے کیسے کیا تو باجیوں سے بتاتے ہیں کہ بہت ہی مشکل اور اسپیشل ٹیکنک ہے جس کا اثر ایک گنڈے کے اندر ختم ہو جاتا ہے اسے لیے میں جلدی کرنا ہوگا تاکہ ہم دیمن کنگ کو ہرا سکیں تو سانیوں نے کہتا ہے کہ میرے اندر اب منکی کنگ جسی پاور نہیں رہی اور اب میں سیو ایک عام بندر بن گیا ہوں تو باجیوں سے سمجھاتے ہیں کہ بالوں کی پاور سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں اصلی طاقت اپنے اندر کی چیزیں بناتی ہیں جسے ہی تم ایک ہمبل گوریر بن سکتے ہو تو سانی بھی ان کی بات سمجھ جاتا ہے پھر باجیوں سے ہمبل گوریر کی ٹریننگ دینے لگتے ہیں جس سے سانی کچھ ہی ٹائم میں اپنے اندر کی پاور سے حملہ کرنا سیکھ جاتا ہے اور اس میں گوئی لجی سے پاور آ جاتی ہے اس سے باجی بھی بہت کچھ ہوتے ہیں پھر باجیوں سے کہتے ہیں کہ میں ڈیمن کنگ کی اگلی چاہر کا پتہ لگانا ہوگا تو سانیوں نے کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ پرانے چائنہ میں آئیلینڈ لور سے اس کی گھتی چھینے جا رہا ہے تو باجیوں سے کہتے ہیں کہ ڈیمن کنگ بھی سمجھ میں پیچھے نہیں جا سکتا اس لئے اندر کی میوزیم میں جا رہا ہوگا کیونکہ وہاں ایکسیبیشن ہونے والا ہے اس لئے چائنہ کے میر بھی وہی ہوں گے تب ہی باجی کا جادو کتم ہو جاتا ہے اور سب کچھ واپس نورمل ہو جاتا ہے باجی سانیوں کہتے ہیں کہ میوزیم شہر کے دوسری طرف ہے اس لئے میں وہاں پیدن نہیں جا سکتا تب ہی وہاں ایکسیب سینڈ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو لے کر چائنہ میوزیم کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ یہ میں دکھایا جاتا ہے کہ چائنہ میوزیم میں ایکسیبیشن چڑھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ڈیمن کنگ وہاں آ کر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی آدمی وہاں سے پاہنے لگتے ہیں تو ڈیمن کنگ کے چمچے سبھی آدمیوں کو ہوئی روگ لیتے ہیں اور ڈیمن کنگ سبھی کو کہتا ہے کہ آس تو نیویوک کے پہلے کنگ کو بنتے ہوئے دیکھو گے تو ڈیمن کنگ اسے کہتے ہیں کہ میں تو چائنہ جانا تھا پھر ہم یہاں نیویوک میں کیا کر رہے ہیں تو ڈیمن کنگ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں نیویوک کا کنگ بن کر سبھی فائنشل مارکٹ کو کنٹرول کروں گا جس سے سبھی دنیا کے لیڈر میرے آگے چکے رہیں گے تب ہی باجی سینڈ اور سنی وہاں جاتے ہیں اور وہ ڈیمن کنگ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ڈیمن کنگ اپنے چمچوں کو اس پر اٹیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سنی سینڈ اور باجیوں کہتا ہے کہ میں سنج کو سمالتا ہوں اور آپ دولوں سبھی لوگوں کو یہاں سے باہر نکالیے پھر ڈیمن کنگ کے چمچے سنی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن سنج ان کے وار سے بسا جاتا ہے اور ان کی پاور کو ایک دوسرے خلافی استعمال کرتا ہے وہیں ڈیمن کنگ میوزیم میں رکھی مانگی کنگ کی چڑھی اٹھانے کوشش کرتا ہے لیکن وہ سے نہیں اٹھا باتا کیوں کیوں سے سب مانگی کنگ ہی اٹھا سکتا تھا وہیں سنج اپنے دیما کا استعمال کرتے ہوئے ان سبھی ڈیمن کی پاور کو ان کے خلاف استعمال کرتا ہے جس سے ہوں تینوں ڈیمن بھے ہوش ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر ڈیمن کنگ باہر آ کر میر اور گروہ کو بگڑ کر ایک بینڈنگ پر ٹانگ دیتا ہے اور پھروں سنی پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہیں سینج اور باجی بھی میوزیم میں رکھ کے اپنے پڑھانے ہدھیان لے کر ڈیمن کنگ کا سامنے کرنے کی لیا جاتے ہیں اور پھروں تینوں ایک اچھی ٹیم کی طرح ڈیمن کنگ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن ڈیمن کنگ اپنے پوری پاور کو استعمال کر کے بازی کو انزٹ کر دیتا ہے جس سے باجی دھول جاگہ کی جاتے ہیں اور سنی بھی میوزیم کے اندر جگہ جاتا ہے اسے ڈیمن کنگ پر بہت خصہ آتا ہے اس لیے وہ وہاں رکھی مانگی کنگ کی چڑھی اٹھا لیتا ہے کیونکہ سنی پھشلے جنگ میں مانگی کنگ تھا اس لیے اسے تائچی سے اتنا لگاؤ تھا ڈیمن کنگیں دے کر حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی اس چڑھی کو نہیں اٹھا پایا تھا سنی ڈیمن کنگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس بار سنی کے پاس اس کی چڑھی ہوتی ہے اسے لیے ڈیمن کنگ پر بھاری بڑھتا ہے اور باجی کے دورہ سکھائی میں اس کیوں کی مدد سے فائنالی ڈیمن کنگ پر اٹیک کر کے اس کے سنگ کو مابس توڑ دیتا ہے جس سے ڈیمن کنگ کی پاور چلی آتی ہے اور پھر سنی ڈیمن کنگ پر اٹیک کر دیتا ہے پھر سنی اس چڑھی کو نیچے رکھ دیتا ہے یہ دیکھر گو 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 خوش ہوتی ہے پھر سنی ماشتر باجی کے پاس جاتا ہے باجی بھی سنی کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہیرو سے سچائی بتاتے ہیں کہ تم یہ سلی میں من کی کینگ ہو تو سنی کو اس سے کبھی ہیرانی ہوتی ہے تو باجی اسے کہتے ہیں کہ تم جب پچھلے جنگی کی باتیں بھول رہے ہوں گے لیکن مجھے یاد دیں کیونکہ میں تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ تم ہی میرے پرانے دوست من کی کی ہو تب ہی باجی امنا دم دور دیتے ہیں اس سے سنی کا بھی سیڈ ہو جاتا ہے پھر میں دکھائی جاتا ہے کہ سنی بھول کے ساتھ واپس چائنہ کے جو میں لوڈ آتا ہے جہاں اس کے سبھی دوست مل کر ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اب جو میرے جل بھی ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں میرا میرے میں دکھائی جاتا ہے کہ باجی نے فی سے پنا چرم یہ لیا ہے کیونکہ وہاں ایک فی کے بم پر باجی یہ جیسا ہی نشان ہوتا ہے